جب سے پاکستان بنائے پاکستان میں ایک بات ہمیشہ سنتے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے لیکن ستر سال گزر گئے ہم یہاں کھڑے ہو کہ عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں دوسرے سے نکل کے تیسرے نازک دور میں آپ کی بار گورنمنٹ نے کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے پاکستان سٹیبل ہو سکتا ہے یا پاکستان بلکل ختم ہو سکتا ہے وہ کیا سٹیپس ہیں آج کی اس ویڈیو میں وہ بات کریں گے پرسٹ اوپال پچھلے ہم اپنی ہسٹری دیکھیں چہتر ستر سالوں کی 1947 سے لے کے اب تک ہی پاکستان ہمیشہ جنگوں سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے آپ کے پڑوس میں جنگ ہوتی ہے آپ کے دوسرے ملکوں کے جنگوں کے بعد آپ کو جب ایڈ ملتی ہے بینفیٹس ملتی ہیں آپ کو پاس ڈیفرنٹ اگزیمپلز ہیں آپ کے اگرام 76 یا 77 یا کی ہسٹری ہے اس میں سے چالیس پچاس سال آپ نے صرف جنگوں کا آپ نے بھی کھائی ہے اس کے علاوہ نے کوئی کام نہیں کیا اکنومیکلی پاکستان کو کبھی سٹیبل کرنے کی کوشش کی نہیں گئی پہلے آپ کی کولڈ وار تھی پھر افغان وار تھی پھر آپ 9-11 کے بعد آپ کی دوبارہ جو وار سٹارٹ ای ایس کی اس میں پاکستان نے کھل کے پیسہ کمایا اور پاکستان کو پیسہ ملتا رہا اور پاکستان بس کام کرتا رہا پاکستانی اکنومی کو کبھی بھی سٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے جو پیکج لیا ہے 37 منس کے لیے اس میں پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ پاکستان میں ہر انڈویجل کو فائلر کیا جائے فائلر اور نون فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں فائلر وہ انڈویجل ہوتا ہے جس نے جو بھی ایسٹ خریدا ہوتا ہے جتنے پیسے کماتا ہے جتنے خرچ کرتا ہے اس کا ہر سال کے ہر فانانشل یئر کے انڈ پہ پاکستان کا فانانشل یئر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جولائے سے اور انڈ ہوتا ہے جون پہ 1 جولائی سے 30 جون کے دوران اب ہر بندہ اپنے ریٹرنز فائل کرتا ہے بتاتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے اتنا ایکسپنس کیا اور اس لحاظ پر اس پر گورنمنٹ اس پر ٹیکس سپلائے کر دیا اب جب گورنمنٹ نے یہ سکیم پیچھلے دنوں کی تھی کہ آپ کوئی بندہ نون فائلر نہیں ہوگا تو لوگوں نے اپنے فائلر بننا سے شروع کر دیا باٹ انہوں نے ہر ایک چیز کو نل کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی ایسٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اب گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لانے جاری ہے نیا قانون لانے جاری ہے گورنمنٹ اس قانون کا فائدہ ہی ہوگا کہ اوہرال ملک میں فائلر کی تعداد بڑے گی وہ قانون کیا ہے میں وہ بتاتا ہوں پہلے فرسٹ او فال اب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف فائلر نام سے انڈویجول کو کاؤنٹ کرے گی نون فائلر کے نام سے کوئی انڈویجول نہیں ہوگا اور یہ چیز ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا نے پندرہ شرائط رکھی ہوئی ہیں انڈیا میں کسی بندے کے پاس اگر لیٹس اوہر نون فائلر ہے وہ ریٹرنس فائل نہیں کرتا تو نہ وہ گاڑی خریج سکتا ہے نہ وہ جہاز کا ٹکٹ خریج سکتا ہے نہ وہ کسی ٹرین کا ٹکٹ خریج سکتا ہے نہ وہ کسی دوسرے ملک میں ٹریول کر سکتا ہے نہ پاسپورٹ بن سکتا ہے ملٹیپل کیسی شرائط ہیں جس کے بعد ہر انڈویجول کو فائلر بننا مجبوری ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے کہ انڈیا آج آپ پاکستان سے ترقیباً چار گناہ آگے کھڑا ہوا ہے حالانکہ دونوں ایک ہی ٹائم پر زیادہ ہوئے بلکہ انڈیا ایک دن ہم سے بہت زیادہ ہوا تھا لیکن پھر بھی انڈیا آپ سے چار گناہ زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے کیونکہ انڈیا نے اپنی پولیسیز کا نفاد ہے وہ میٹ نائنٹیز میں کر دیا تھا اب پاکستان کو شکر ہے کہ اللہ اللہ کر کے تھوڑا سی اکل آئی ہے کہ اب پاکستان کا یہ ٹائم ہے کہ نو آو اور نیور اگر ابھی نہیں کرتے تو پھر کبھی نہیں ہوگا پھر پاکستان دیوالیہ ہوگا پھر پاکستان ختم ہی ہوگا پھر پاکستان کا کوئی آپشن نہیں بجتا دیکھیں ابھی جو فائلر بننے کا سٹیٹس ہوگا اب کوئی بھی انڈویجول اگر فائلر ہے ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے بہت limited سے لوگ ہیں جو ملک میں فائلر ہیں باقی جو non-failر ہیں وہی privileges enjoy کرتے ہیں more or less جو فائلر enjoy کرتے ہیں اب گورنمنٹ نے جو announcement کی ہے کہ فائلر بننا ضروری ہوگا ہر انڈویجول کے لیے اور شروع میں صرف پانچ شرائط لانے کی کوشش کی ہے لائے گی گورنمنٹ policy میں جس میں پہلی شرط ہی ہوگی آپ کے دوسرے ملک travel نہیں کر سکتے آپ گاڑی نہیں خرید سکتے آپ گھر نہیں خرید سکتے اور اس طرح کے different پانچ شرائط کا نفات کیا جائے گا جس کے بعد ہر انڈویجول کا فائلر بننا مجبوری ہو جائے گا آسان الفاظ کے لیے ایک انڈویجول ہے جس نے dha میں plot خریدا وہ پہلے non-failر تھا وہ اگر filر کا ٹیکس سے 3 لاکھ روپیا تو non-failر کا ٹیکس سالٹ سے 6 لاکھ روپیا وہ ٹیکس دیتا تھا چک کر کے properties کے نام ہوتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا لیکن اب آپ کوئی بھی property خریدیں گے میں نے dha کے example اس لیے دیئے کہ ایک بڑا برینڈ ہے آپ dha کے اندر کو plot خریدتے ہیں property خریدتے ہیں تو آپ کی property filر ہوگی تو تبھی خرید سکتے ہیں non-failر کا option جو ہے وہ existence سے ختم ہو جائے گا اب اس سے ایک ملک میں ایک نیا جو جان سٹارٹ ہوگا لوگ شروع میں اس کو زائے سے بات ہے کہ اس کو کہیں گے نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے اس کو درنے ہوں گے اتجاج ہوں گے مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں لیکن end of the day یہ قانون اگر constant اپنی جگہ پر stable رہتا ہے قانون کو apply کیا جاتا ہے تو ملکی صورتحال جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے اگر یہ تین سال بھی یہ policy apply رہتی ہے اور ملکی 60-70% عبادی اگر فائلر میں convert کر جاتی ہے تو یقین مانے پاکستان کا future بہت زیادہ bright ہے کیونکہ جیوگرافی کے لیے پاکستان ایک ایسی location پہ ہے کہ پاکستان پہلے امریکہ جو super power تھا ابھی بھی super power ہے بیدہ وی اس کے لیے پاکستان ضروری ترین اتحادی تھا کیوں افغانستان war رشیا war so far and so on ابھی جو اگلی super power ہے پاکستان اس کا neighbor ہے چائنہ اب چائنہ نے پاکستان دنیا بھر میں trade کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے economy اگر grow کرتی ہے چائنہ کا super power بنتا ہے تو پاکستان would be next Canada لیکن اس کے لیے پاکستان کو جتنی policies ہیں ان کو آج implement کرنا پڑے گا تاکہ ملکی صورتحال کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا سکیں کہ future میں دوبارہ پاکستان وہ صورتحال نہ دیکھے جو پاکستانیوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں نے پچھلے تین سال میں دیکھی ہے کہ rock dead bottom hit کی ہے اتنی بری صورتحال کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھی ہو جو پاکستانیوں نے پچھلے تین سال میں witness کی ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ دوک ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آج بھی آپ کوئی بھی سروے کروالے ہیں تو 90% لوگ یہ کہیں گے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے پاکستانی پاسپورٹ surrender کرنا چاہتے ہیں اگر آج ہماری establishment ہماری government ہماری bureaucracy جتنے لوگ ہیں power circles ہیں اس چیز کو implement کرتے ہیں اور پاکستان economically stable کر دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں یہ دہائیوں میں پاکستان ایشن ٹائگر بن کے ابرے گا اور پاکستان کے پاس جو geography advantage ہے وہ دنیا کے شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو ایک طرف warm waters ہے اور دوسرے طرف کئی ملک کیسے ہیں جو land lock ہونے کی ویسے پاکستان پر dependent ہے تو پاکستان کا future بہت ہی bright ہوگا اگر ان policies کو اچھے طریقے سے implement کیا جاتا ہے رزوان چیمہ کو دیجئے جاتے اگلی وڈیتے کے لیے خدا حافظ